جاوہ سکرٹ میں ویریبل کا استعمال ہمیں بعض اوقات اپنے پروگراموں میں عارضی طور پر کچھ ویریبل یعنی ڈیٹا محفوظ کرنا پڑتا ہے تو یہ سب ہم ویریبل کی مدد سے کرتے ہیں دراصل ویریبل اس خالی ڈبا کی معنی دوتا ہے جو اپنے اندر کچھ ڈیٹا محفوظ کر دیتا ہے اب ویریبل کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس میں ڈیٹا کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک کوڈ لکھتے ہیں باقی سارے کا سارا کوڈ وہی ہے ہم صرف اور صرف یہاں پر ایک ویریبل بناتے ہیں اس کے لئے جاوہ سکرٹ میں وار کی ورڈ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ویریبل دیتے ہیں فسٹ نیم بعد میں ویریبل کو ایک ویلو دیتے ہیں تو اس کے بعد اس ویریبل کی ویلو کو پاپ اپ وینڈو میں دکھاتے ہیں فائل کو سیو کرتے ہیں اور اس کو ایش ڈی ایم ایل ڈاکومنٹ میں محفوظ کرتے ہیں پروگرام کو چلاتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اب ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے یہاں ظاہر سی بات ہے سکرپٹ لینگویج جوا سکرپٹ اور اس کے بعد انڈ سکرپٹ کے ٹیگز میں جو پہلی سٹیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں وار is equal to first name یہاں وار دل اثر ویریبل کا محففہ ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کا جوابی ہے کہ وار کے فورم بعد آپ کو لفظ first name بھی لکھا ملے گا وہ دراصل ویریبل کا نام ہے اب اس ویریبل نے چونکہ اپنے اندر کچھ ڈیٹا محفوظ کرنا ہے تو اس کے لئے اسے میموری میں کچھ جگہ بھی درکار ہوگی تو وار پروگرام کے چلنے پر اسے میموری میں جگہ دیتا ہے اب اگلا ملالہ ہے کہ اس ویریبل میں کچھ ڈیٹا محفوظ کر دیا جائے تو اس کے لئے اگلی سٹیجمنٹ پر غور کریں یہاں آپ کو first name is equal to کوٹس کے درمیان ایک سٹرنگ ملے گا شکل مگر اسے in what it کوٹس میں کیوں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ data text کی شکل میں ہے جسے ہم پروگرامنگ کی استعلاح میں سٹرنگ کہتے ہیں اس لئے اس کے گرد ایک قومے لگائے گئے ہیں ان کے فورم بعد ہمیں مصابی کا نشان ملے گا ہم اس نشان سے بہت خوبی واقف ہیں مگر یہاں اس نشان کا وہ مطلب نہیں جسے ہم شاید جانتے ہیں یہاں ہم اسے assign operator کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ assign کرنے کے مہنی کچھ دے دینے کی ہیں تو بس پھر یہاں یہ operator data variable کو دے دینے کی کام آتا ہے یاد رہے کہ assign operator ہمیشہ دائیں سے بائیں جانب کام کرتا ہے مطلب یہ کہ دائیں جانب موجود data یا اگر یہاں بھی variable ہی ہو تو اس میں پڑے data کو بائیں جانب موجود variable کو assign کر دیتا ہے لیں اب ہم کچھ data first name کے نام سے موجود variable کو assign کر چکے ہیں یعنی ہب یہ اس وقت تک مہموری میں محفوظ رہے گا جب تک پروگرام چلتا رہے گا اب اس سے اگرہ مرلہ یہ ہے کہ ہم اس variable میں پڑے data کو ریٹریپ بھی کر سکتے ہیں یعنی variable سے اسے نکال کر اپنے کام میں لا سکتے ہیں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں r کے یہ مطلب نہیں کہ اگر variable سے data کو نکال کر ہم اپنے کام میں لے آئیں تو variable خالی ہو جائے گا ایسا ارگز نہیں ہوگا بلکہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس data کی ایک copy اپنے کام کے لئے فرام کی جائے گی ہمیں first name کے نام سے variable موجود data کو کسی خاص کام کے لئے استعمال تو نہیں کرنا بس یہ کی سکرین پر اسے ایک message box میں دکھائے گا جس سے ہمیں دو فوائدہ سلوں گے ایک ایک آپ جان جائیں گے کہ message box کا function variable کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے دوسرا ہے کہ variable میں پڑے data کو message box کے ذریعے review کس طرح کیا جا سکتا ہے جب آپ اس code کو محفوظ کرنے کے بعد براؤزر میں کھولیں گے تو آپ کو اس سکرین پر message box دکھائی دے گا پھر سے try کرتے ہیں refresh کا button ڈباتے ہیں result آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو message box کے بجائے document میں دکھانا چاہیے تو آپ بلکل اکام کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پھیلے کیا تھا تو آپ یہاں پر tap کریں document write l hen اور یہاں پر variable کا نام لکھیں بس file کو محفوظ کریں اس کے بعد refresh کا button ڈبائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ document پر بھی variable کا value محفوظ ہو گیا اور بックل ہوگیا آپ کو محفوظ کریں ہم نے پليم Она